موسیقی تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائر کرائیں گے مشرقی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جس نے اپنی ٹکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنے کابو میں کیا ہوا ہے یہ دنیا کا اکلوتا ایسا ملک ہے جس پر دو بار اٹامیک بام استعمال کیا گیا مگر اٹامیک بام کی تباہی کے باوجود یہ ملک آج دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور ایڈوانس ملک سمجھا جاتا ہے یہ ملک رقبے اور عبادی کے لحاظ سے تو پاکستان سے بھی کام ہے مگر اس کے باوجود یہ ملک امریکہ چین اور جرمنی کے بعد دنیا کی چوتھی بڑی معاشیت رکھتا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا سے سو سال آگے جینے والے ملک جپان کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جپان کی سیر کرائیں گے اور ساتھ ہی جپان سے متعلق ایسی حیرت انگیز معلومات آپ تک پہنچائیں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نائے آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نائے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دوستو جپان کا پورا نام ریاست جپان ہے اور یہ کوریا چین اور روس کے مشرقی سہل کے قریب بہیر القاہل میں واقع ایک ترقی آفتہ ملک ہے جپان چودہ ہزار سے زیاد چھوٹے بڑے جزائر پر مجتمل ہے جن میں ہوکیڈو ہونشو کیوشو اور شوکوکو جپان کے چار ساب سے اہم اور بڑے جزیرے ہیں اور جپان کی تقریباً ساری عبادی بھی انہی جزائر پر عباد ہے جبکہ باقی زیادہ تر جزائر انسانی رہائش کے لئے موضوع نہیں سمجھے جاتے جپان کا کول رکبہ تین لاکھ ستتر ہزار نو سو پیچھتر مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ایک سٹھوان بڑا ملک مانا جاتا ہے جبکہ جپان کی کول عبادی ایک سو چوبیس ملین نفوز پر مجتمل ہے اور اس وقت جپان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا باروان بڑا ملک ہے جپان کو دنیا کا ساب سے بڑا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جپان کی تیس فیصد عبادی پینسٹھ سال سے زیاد عمر کے لوگوں پر مجتمل ہے حیران کن طور پر جپان میں تقریباً پیچھتر ہزار ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمریں سو سال سے بھی زیادہ ہیں دوستو جپان اس وقت اپنی ٹکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے کیونکہ جپان میں بنائی جانے والی پروڈکٹ سالہ کوئلٹی کی ہوتی ہیں اور ہر کوئی آنکھیں بند کر کے ان کی چیزیں خریدتا ہے آپ نے ٹیوٹا، ہانڈا، سزوکی، پینسونک اور یاما جیسی مشہور کمپنیوں کے نام ضرور سنے ہوں گے یہ تمام جپانی کمپنیاں ہیں جو کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں جپان اس وقت روبوٹس بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جپان میں نوجوان عبادی کا کام ہونا ہے کام لیبر فورس کی وجہ سے جپان میں زیادہ تار کام روبوٹس سے ہی کروائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جپان کے ہسپتالوں، دکانوں اور ریسٹورانوں میں زیادہ تر روبوٹس ہی نظر آئیں گے جو کہ انسانوں کی طرح کام کر رہے ہوں گے ٹوکیو جپان کا دارالحکومت ہے یہ شہر عبادی کے لحاظ سے جپان کے علاوہ پوری دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے کیونکہ اس وقت ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ افراد اس شہر میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اپنی کسیر عبادی کے باوجود یہ شہر دنیا کے سب سے محفوظ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر نے 1964 اور 2020 کے سممر اولمپکس کی مذبانی بھی کی ہے جپان میں خوبصورت سڑکوں کا جال موجود ہے کہا جاتا ہے کہ جپان کی سڑکیں شیشے کی طرح صاف ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جپانی لوگ کاروں یا بسوں کی بجائے ٹرینوں میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جپانی ٹرینیں بہت ایڈوانس لیول کی بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جپانی ٹرینوں کا عملہ بھی وقت کا پابند ہوتا ہے اور ایک منٹ آگے یا پیچھے نہیں ہونے دیتا 2017 میں سکوبا ایکسپریکس کی انتظامیہ نے جپانی عوام سے اس لیے معافی مانگی کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرین مکررہ وقت سے بھی سیکنڈ پہلے سٹارٹ کر دی تھی ماؤنٹ فیوجی جپان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کی بلندی 3776 میٹر ہے حیران کن طور پر یہ مشہور اور خوبصورت نظر آنے والا پہاڑ درسالے کاتش فیشاں ہے جو کہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے جپان میں ہر سال ایک ہزار سے زید زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے جاتے ہیں کیونکہ جپان چار ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر واقع ہے جب یہ ٹیکٹونک پلیٹیں اپس میں ٹکراتی ہیں تو جپان میں زلزلے کا سبب بنتی ہیں جپان اپنی ٹکنالوجی اور خوبصورت مقامات کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے ہر سال تقریباً دو سے تین کروڑ غیر ملکی سیاہ جپان کا ویزٹ کرتے ہیں اور زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں دوہزار تئیس میں جپان کی کول جی ٹی پی چار اشارہ تین دو ٹریلینڈ ڈالر ہے اور یہ معیشت کے حوالے سے دنیا کا چوتھا سب سے امیر ملک ہے جبکہ یہاں کے لوگوں کی سلانہ فیقہ سامدنی چونتیس ہزار ڈالر ہے جپان کی کرنسی کو جپانی ین کہا جاتا ہے اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تاکہ ایک جپانی ین پاکستان کے دو روپاؤں کے برابر ہے جپان ایک مضبوط معیشت کے ساتھ انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے یہ ملک جی سیون جی ٹوئنٹی اور اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کا ایک اہم رکن ہے جپان امریکہ کا بھی ایک قریبی اتحادی ملک ہے جپان اس وقت اپنے دفاع کے لیے امریکی فوج پر انحصار کرتا ہے کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جپان نے اپنا دفاع امریکہ کے سپورٹ کر دیا اور اپنا پیسہ فوج پر خرچ کرنے کی بجائے تعلیم اور ٹکنالوجی کے شعبوں پر لگایا جس کی وجہ سے جپان اتنا کمیاب ملک بن پایا ہے جپانی زبان کو جپان کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے جپان کا کالنگ کورٹ پلاس سکاسی جبکہ ڈاٹ جے پی جپان کا کنٹری ڈومین نیم ہے اگر بات کریں جپانی لوگوں کے مذہب کی تو ساٹھ فیساد عبادی کے ساتھ شنتوں مذہب جپان کا سب سے بڑا مذہب ہے جبکہ شنتوں کے بعد بودیزم یہاں کا دوسرا بڑا مذہب ہے اس کے علاوہ عیسائیت، ہندو امت، اسلام اور یہودیت بھی یہاں کے اقلیتی مذہب شمار کیے جاتے ہیں ان سب کے علاوہ جپان کی اچھی خاصی عبادی کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سومو ریسلنگ جپان کا قومی کھیل ہے جبکہ اس کے علاوہ فوٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس، مارشل آرٹس اور والی بال دوسرے مشہور اور کھیلے جانے والے کھیل ہیں جپان میں شرعہ خانگی 99 فیصد ہے اس ملک میں 6 سے 15 سال کے بچوں کے لیے تلیم حاصل کرنا لازمی ہے جپانیوں کی تلیم کا سارا خرچہ ان کی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے اسی وجہ سے جپانی لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہوتے ہیں 2015 سے پہلے جپان میں ایک عجیب و غریب قانون لاغو تھا جس کے مطابق جپانی لوگ رات بارہ بجے کے بعد کلبوں، شراب خانوں اور دوسرے عوامی مقامات پر رکس نہیں کر سکتے تھے تاہم 2015 میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا تھا بلا شعبہ جپان کی انڈسٹری باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت تاگہ ہے دنیا میں یہ ملک اپنی ٹکنالوجی کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی جپان کے متعلق ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگہ کریں شکریہ